بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں بیک چیزی چکن سوسجیز سینڈویچ اس کے لئے یہ میں نے چکن لیا ہے یہ میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تین پاو کہہ لیں اس کو آپ اپنے صاحب سے لے لیجئے یہ لسن ہے میں نے کرش کر لیا ہے اور یہ میں نے سپائس لیا ہے اس میں میں نے پیاز کا پوڈر لیا سفید میرچ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ دھنیا پوڈر ہے میں نے ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یہ چیزیں پہلے بنا لیں گے انڈ پہ مسالہ ڈالیں گے تو ان کا فلیور بہت اچھا آئے گا چکن میں دو ٹیبر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے دھنیا پوڈر ہے میں نے دو ٹیم ٹیبر سپون اس میں آئے لیا لیا کڑائی میں اس میں ہلکا سا چھوٹے کروں بسم اللہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوں کیوں کہ ان کو سینڈوچ پہ لگانا تو میں نے کس نے اپس شوگ کیا اب یہ اس میں دال دوں گے میں جس میں دارا ہوں دہا ہوں یہ دیکھیں تقریبن اس کا کلر چینڈ ہوئے اس میں ایک کپ پانی دال کے میں سڑھا کے پکا لیں اس میں پکا لیں ایک کپ پانی ڈال کے اس میں پکا لیں اس میں پکا لیں پھینڈ پہ مسالے گا آلیں اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل ویڈی ہو گیا اب سینڈوچ بنائیں یہ بریڈ لی ہے میں نے یہ بڑی سینڈوچ بریڈ لی یہ میں نے پیالی لی ہے آپ گولڈ رنگ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں سے بڑے بڑے نکال لے میں اس میں سے یہ گولڈ نکال لوں گا بسم اللہ یہ بڑے یہ دیکھیں اور یہ جو اس کے کناریں ہیں اس کے ہم بریڈ کرم بنایں گے یہ دیکھیں میں نے یہ ایک ایسے سے نکال لیا اور اس میں سے ہمیں چھوٹا اور نکال لوں یہ اس میں سے یہ دیکھیں یہ میں اس میں سے نکال لیا یہ چھوٹا سا نکال یہ ایسے اس کو بھی نہیں ضائع کریں یہ اس کے بھی چھوٹے بنا لیں گے اس کے اوپر ہے اس کو مکھن لگاؤں گی یہ میں نے لگا کے لکھا یہ چھوٹے والے تھے ان پر بھی میں نے یہ دیکھیں یہ بٹر ہے میرے پاس اس کو میں نے ہلکا سا ملٹ کر لیا تھا یہ سب پہ مکھن لگا لیں اب اس پہ یہ دیکھیں دیکھیں اس میں فیلنگ کریں اس کے اوپر بھی مکھن لگائیں اس کو بے کریں اس کے اچھی طرح مکھن لگائیں یہ پیس رکھیں اس کے ایک ناغوں پہ بھی مکھن لگائیں دیکھیں یہ ایسے سارا مکھن لگا لیں گے اوپر سے اور ان کو بے کریں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے کا بھی میں نے اندر سے نہیں کر لیا تھا ان کو بھی ایسے فیل کر لیں گے ان کو بھی ضائع نہیں کریں گے ان پر بھی مکھن تھوڑا تھوڑا لگا لیں گے میں سارے لگا لوں جب فیل کروں گے پھر میں آپ کے سامنے کروں یہ سینڈوچ میں نے نیچے فائل پیپر لگایا تھا اس پہ میں نے سارے ارینج کار دی ہیں یہ چکن ریڈی ہے یہ چکن تیار ہو گیا اس کے لئے چکن ہے یہ میرے پاس چیز ہے آپ میں ضرورہ چیز لے لیں جو مرضی لے لیں یہ میں نے سوسجز لیں میرے پاس تھوڑا سا یہ پیاز ہے فوڈی سی میں سبز میچے ڈالوں گے اور یہ میرے پاس آریگانو ہے اور یہ پیپریکا ہے یہ میں اوپر سے پریکن کروں گے تو پہلے ان کے اوپر یہ چکن ڈال دیتے ہیں سب پہ یہ میں نے چھوٹے بچوں کے لئے بنائیں گھر میں جو کڑے ہوتی ہیں تو ان کے لئے بہت اچھے رہیں یہ چھوٹے چھوٹے وہ خوش بھی ہوں گے یہ کھا کے سب میں چکن کی اچھی طرح فیلن کار لیں بسم اللہ پھر دیکھیں میں سارے میں چکن پلے ڈالوں ایسے اب اس پہ چیز ڈال دیں گے سب پہ چیز ڈالیں جو مرضی چیز آپ لے لیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں سب پہ چیز ڈال دیں گے یہ ملٹ ہوگے سب پہ لگ جائے گا ایسے یہ تھوڑا تھوڑا میں اس پہ پیاز بھی ڈال لیں ہوں ساتھ ایسے تھوڑا تھوڑا سب پہ پیاز ڈال دیں شملہ میچ بھی ڈال سکتے ہیں کہیں کہیں ڈال لیں یہ سبز میچ ڈال لیں تھوڑی تھوڑی کسی پہ سمپل چیز ڈال لیں کسی پہ سبز میچ ڈال لیں اگر آپ پسند کرتے ہیں جو گھر میں سپائسی کھاتے ہیں وہ سبز میچ ڈال لیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے سب پہ چیز ڈال دی ہے اب اس کے اوپر ہم یہ سوسجز ڈال لیں گے مشروعوں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو مرضی ڈال لیں اس کے اوپر لیکن یہ بہت مزے کے بنتے ہیں میں ضرور ٹرائی کی رئیے سے یہ دیکھیں میں سب اوپر ڈال لیں سب کے اوپر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی پیپری کر ڈال لیں ایسے ملتے ہیں دس منٹ بعد دیکھیں ماشاءاللہ ملتے ہیں یہ نکل آئی ہیں بہت گرب اور یہ دیکھیں ان کا کلر بہت اچھا نیچے سے آیا ہے گولڈن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے کریسپی بنے ہیں ضرور بنائیں اس کو کیچپ کے ساتھ آپ کی مرضی ہیں انجوا کریں یا ایسے چیزیں کھائیں اسے بنائیں ملتے ہیں نیچ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ